آج ہم ڈسکس کرنے جارے ہیں ڈیکس ٹاپ آئیکونز آئیکونز آر سمال امجز آئیکون چھوٹی تصویریں ہوتیں ڈیٹ ریپریزنٹ ڈیفرینٹ ٹائپس آف پروگرامز اور فائلز جو مصلی اقسام کے پروگرامز اور فائلز کو ریپریزنٹ اس کو ظاہر کرتی ہیں ٹھیک ہے ڈیکس ٹاپ کنٹینز ڈیفرینٹ ٹائپس آف آئیکونز پر ہمارے پاس مثلی طرح کے آئیکونز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس دیکس ٹاپ ہے اس پر ہمارے پاس مختلف ہمیں آئیکونز موجود ہیں ٹھیک ہے وینڈوز ایکس پہ میں چار آئیکونز موجود ہوتے ہیں اس کے دیکس decent پہ محجم ہوتے ہیں نیکسٹ ہم ہے مائی ڈاکومنٹ مائی ڈاکومنٹ آئیکن ریپریزنٹ مائی ڈاکومنٹ فورڈر مائی ڈاکومنٹ آئیکن ظاہر کرتا ہے یا ریپریزنٹ کرتا ہے مائی ڈاکومنٹ فورڈر یعنی کہ جب آپ مائی ڈاکومنٹ پر ڈبل کلک کریں گے تو آپ کو مائی ڈاکومنٹ فورڈر میں وہ لے جائے گا it is used to save ڈاکومنٹ such as letters reports pictures and media files یہ آپ کو letters کو reports کو pictures کو میڈیا فائلز کو save کرنے میں مدد کرتا ہے مائی ڈیوارڈ ڈیر آر three folders in the my ڈاکومنٹ فورڈر آگے my ڈاکومنٹ فورڈر کے اندر مزید تین فورڈر ہوتی ہیں جن میں کون کونس ہے my music my picture and my videos ٹھیک ہے ڈبل کلک دی آئیکن آف my ڈاکومنٹ from the desktop اب ہمارے پاس desktop پر my ڈاکومنٹ کا ایک آئیکن موجود ہے آپ جب اس پر ڈبل کلک کریں گے تو اب اس کے بعد my ڈاکومنٹ ونڈو اپیرز تو ہمارے پاس اس طرح کی ایک ونڈو اپیر ہو جائے گیا جس میں مزید ہمارے پاس تین فورڈر موجود ہیں کون کون سے my music my picture and my videos جس طرح my music my picture and my ویڈیوز تین طرح کی ہمارے پاس فورڈر وہاں موجود ہوں گے موسیقی